اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سیکھ لیں تو وہ بہتر ہے تو یہ اے بی سی اور ایک پلین ایک پلین ہے جس کے اندر سے یہ تین پائنٹ جو ہیں وہ گو تھو ہو رہے ہیں تو ہم نے اس کا رف سائیڈیا جنس ہے وہ یہ یہاں پہ بنایا ہے اے پائنٹ بی پائنٹ سی پائنٹ اور اس کے بعد پی جو تھا وہ جنرل پائنٹ لے لیا اور یہ اینڈ ویکٹر جو ہے وہ نارمل لے لیا ہم اس کے اندر کرتے ہیں یہ ہیں کہ سٹریجڈی کے اندر ویکٹرز یہ تین ویکٹر بناتے ہیں کوئی سے تین لیکن میں یہاں پہ اے کو اندر پہ رکھوں گا یعنی پی اے ویکٹر بناوں گا بی اے ویکٹر لنا ہوگا یا سی اے ویکٹر بنا ہوگا اور اس کو ویکٹرز کیوں ایک ڈیٹرمیننٹ کی صورت میں لکھتے ہیں دیکھتے ہیں جی ہم کس طریقے سے یہاں پہ بناتے ہیں ہم ڈیریکٹی بنا لیتے ہیں باقی ہم نے اس کو جو ہے یہ بھی کر رکھا ہے اپنا ایک اور میں اس کا فارمولا بھی ڈیڈیوز کر کے رکھا ہوا ہے تو پی اے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پر پی ہے ایکس مائنس ٹو یہ لکھا وائی پلس ون یہ اور زی مائنس تھی یہ ایک ویکٹر بن گیا جس میں آئی جے کے نہیں لکھے جس کو ہم نے ریموف کر دیا تھا دوسرا ہمارے پاس کا کہتی ہیں اس کے اندر یہ بی کب بناتے ہیں بی اے چاہے بی اے پہلے سیکنڈ پہ لکھ لیں یا سی اے لکھ لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ون مائنس ٹو ہمارے پاس ہو گیا اور زیرو پلس ون یعنی زیرو مائنس مائنس ون پلس ون اس کے بعد مائنس ون مائنس تھری یہ لکھا گیا یہ بی اے میں نے پہلے لکھ دیا اگر آپ یہاں پہ سی اے لکھ دیں گے تو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بھی آئی جے کے بغیر ہم نے لکھا کیونکہ سکیلر ٹرپل پرڈک کے اندر یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آئی جے کے ڈیٹرمنٹ فارم میں نہیں لکھے جاتے اب سی اے کرتے ہیں سی اے مائنس ٹو مائنس ٹو اس کے بعد ون پلس ون اور اس کے بعد ون مائنس تھری تو ہمارے پاس یہ لکھا گیا اب اس کو جاہے ڈیریکٹی لکھ دیتے یعنی یہ لکھے گئے اور اس کا ڈیٹرمنٹ ایز ایکل ٹو اور یہ لکھنا ضروری ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو یہاں پہ بھی بنا کے دکھایا کہ اے بی ویکٹر جو ہے وہ آپ کا یہ بنتا ہے بی میں سے ایک ایک کوارڈینئر نکال دیں اور اے سی ویکٹر یہ آپ کے پاس یہاں پر بنتی ہے یعنی کہ اے سی ویکٹر تو لہٰذا یہ ہمارے پر اس لکھا جائے گا اب اس کے اندر یہاں پر یہ اچھا چلیں اس کے بعد یہ یہاں پہ لکھ دیئے ادھر سے بھی وہی صورتحال سامنے آ رہی تھی ادھر سے بھی وہی صورتحال ہے کہ ہمارے پاس کہتے ہیں چنرل پوائنٹس یہ تھا ایکس مائنس ٹو وائ پلس ون زی مائنس ٹری اس کے یہ ڈیریکٹی میں نے ادھر کیا اور یہ میں نے صرف بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اس طرح بھی کرنا چاہیں تو ہو جائے گا یعنی اس سوال کے اندر کیونکہ اے اے بی یا بی اے میں کوئی فرق اس لئے نہیں ہے کہ جب ہم یہاں لکھیں گے اے بی کو یا بی اے کو تو نیگیٹیو سائن بہار آ جائے گی اور وہ ڈیوائیڈ ہو کر زیرو پہ یعنی یہاں پر اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑے گا اے بی لکھے یا بی اے لکھے اگر اے بی میں نے بی اے کے ساتھ یہ سارے لکھے تھے اگر اے بی کے لکھ دیتے ہیں تو اس طرح میں یہاں سائن زیادہ چینج ہو جائیں گے اور نیگیٹیو سائن کومن نکالیں تو وہی چیز دوبارہ آ جائے گی فیلان میں اسی کو لکھ رہو یہاں سے تو آپ کے پاس کہتے ہیں اس کے اندر مائنس ون مائنس فور ون ٹو مائنس فور اور اس کے بی میں مائنس ٹو اس ڈیٹرمنٹ کو اب جب ہم کھولیں گے تو وہ کشن اوڈا پلین ہمارے پر حاصل ہو جائے گی اس کے ڈیٹرمنٹ کو ہم نے اوپن کیا تو جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایکل ٹو زیرو ہمارے پاس ہو گیا اور اس کے بعد اس کو سمپلی فائی کیا ڈیٹرمنٹ کو تو مائنس ٹو اس کے بعد یہ پلس ایٹ پھر مائنس وائ پلس ون مائنس ٹو یعنی پلس ٹو اور یہ ہمارے پاس اس طریقے سے لکھا گیا اب اس کے بعد اس کو سمپلی فائی کیا تو یہ سکس آ گیا یہ یہاں پر ہمارے پر مائنس فورٹی مائنس فورٹین آن تھا جو اس مائنس کے ساتھ ملکے پلس فورٹین ہو گیا اور یہاں ٹو آئے گا ٹو زی مائنس ٹی اس کو اوپن کیا تو یہ ہمارے پر ہزلٹ آ گیا سکس ایکس مائنس ٹویل فورٹین وائ پلس فورٹین اور ٹو زی مائنس سکس اس میں سے اگر کوئی کومن نکلتا ہے تو فائیڈ ڈوٹ کر لیں نہیں نوتا تو نہ نکالیں تو سکس ایکس پلس فورٹین وائ پلس ٹو زی اور کونسٹنٹ جو ہیں وہ سم ہونے کے بعد مائنس فور اس ایکل ٹو زیرو آ گیا کومن جنس ہے وہ ٹو نکل رہا تھا میں نے ٹو فائیڈ ڈوٹ کر لیا اور اس کی ایکویشن جنسی تھی وہ ہمارے پاس یہ بن گئے یہ ہمارے پاس رکائیڈ ایکویشن ہوئی بائی یوزنگ دا سکیلر ٹیپل پروڈکٹ تو لہٰذا یہ بھی ایک طریقہ کار ہے جو آپ کو آسان لگے وہ آپ کے لیے گا اللہ حافظ